اولاد کا دل کیسے جیتنا چاہیے ماشاءاللہ پہلے تو اس سوال کرنے والے نے میرا دل جیتا ہے اللہ اس کو جزا خیر دے بڑے کام کی بات پوچھئی ہے اکثر اب ہمارے معاشرے میں ماں باپ اپنی اولادوں کے دلوں میں اپنی نفرت خود دار رہے ہیں بیٹے بیٹیاں اولادیں ماں باپ سے دور کیوں ہو رہے ہیں ایک ہی جملہ بول دیتے بچے کی شادی ہوئی ہے سسرال نے بچے کو ایسا خراب کر دیا ماں باپ سے دور ہو گیا اور کچھ نہیں ملے گا تو کہیں گے تعویز کیے کچھ پلایا ایسا بچہ ان کا ہو گیا بیوی نے کوئی کان میں بھرا ایسا بچہ سنتا ہی نہیں آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں میرا زندگی پوری اسی کاموں میں گزر گئی ہے یہ دیکھ دیکھ کے حالات واقعات سن سن کر یقین کریے کہ 99.99% یہ ہماری غل فہمی ہوتی ہے اور میں کتنے ماں باپ سے پوچھتا ہوں تم نے پچیس سال اپنے بچے کو پالا تعویز بھی پہنائے دم بھی کیے کان بھی بھرے دودھ بھی پھلایا روزی بھی کھلائی تو وہ ہفتے میں سارا کچھ ختم تو تم نے کیا کیا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ بہت غلط تصور ہے کہ آپ کی پچیس سالہ پچیس سال کے بچے کی شادی مثلا کی ہے تو پچیس سالہ محنت کہاں گئی وہ پانچ دن میں دس دن میں استغفراللہ نہیں جی وہ ساس بڑی باہر ہے وہ بہت علم جانتی ہے بیوی بڑی تیز ہے استغفراللہ تو یہ اس کہنے والی خواتین بھول جاتی ہیں وہ بھی کسی کی ساس ہوتی ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہوتی ہے اور بالکل یہی الفاظ اس کے لئے بھی دوسرے خان میں بولے جاتے ہیں دوسری قبیلے میں کہہ جاتے ہیں اللہ خیرے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں اور اپنے پاؤں پہ کلھاری نہ ماریں احساس کریں اپنی اولادوں کے دلوں میں ماں باپ خود نفرت پیدا کرتے ہیں ان کے ساس ہسر کے تو دل جماغ میں بھی بات نہیں آتی بیوی تو بہت ڈر رہی ہوتی ہے یہ سوچتے ہوئے لیکن ماں باپ خود ظلم کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مزرگوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے اور ساری بات کے ماں باپ کو چاہیے کہ جب اولادیں قد برابر ہو جائیں تو ان کو اولاد نہ سمجھیں انہیں ساتھی سمجھیں انہیں دوست بنائیں اپنے مشوروں میں شامل کریں اپنی محبتوں میں شامل کریں اپنے دوستوں جیسا سنوک کریں تو وہ پھر آپ کے ساتھی بھی بنیں گے آپ کی اولاد بھی بنیں گے لیکن آپ روزانہ صبح ناشتے کے ساتھ اس کو گردان سنانا شروع کریں کہ نو مینے پیٹ میں رکھا تھا دو سال دودھ پلایا تھا ہاں جی پڑھایا تھا پالا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو انہیں سب غرد کر دیا تو ظاہری بات ہے کہ یہ جملے اس کے دل میں آپ کی عزت تو پیدا نہیں کریں گے انسان کی فطرت ہے اسے ایک طرف سے ڈان ڈبڑ اور ذلت اور رسوائی ملے اور دوسری طرف سے عزت اور محبت ملے وہ کدھر جائے گا وہ رشتے کو نہیں دیکھے گا وہ اس وقت اپنی عزت کو دیکھے گا اپنی محبت کو دیکھے گا ایسا بعض وقت ہوتا ہے ماں اولاد کو اتنا زلیل کرتی ہے خاندان میں باپ اتنا رسوا کر دیتا ہے دوستوں میں لوگوں میں کہ وہ جب اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یار بہت زیادتی ہوئی اتنا نہیں ہونا چاہیئے تھا حد ہو گئی تو اس کا دل دوستوں کی طرف مائل ہوگا کہ یہ میری عزت کر رہے ہیں ان کو میرا احساس بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی تمہارا ساتھ آج بہت بری ہوئی اتنا نہیں ہونا چاہیئے تو اس کا دل بیوی کی طرف مائل ہوگا اب اس میں بیوی اور اس دوست کا کیا قصور ہے اس میں قصور اس باپ کا اور ماں کا ہے جس نے اپنی اولاد کے دل میں زہر کے قطرے اتارے اس لیے بہت اچھا سوال ہے اپنی اولادوں کا دل جیتنا چاہیئے انہیں اپنا دوست بنانا چاہیئے اپنے قریب کریں یقین جانئے ماں اور باپ کی ایک فیصد شفقت اولاد کو سو فیصد دوست بنا دی جتنا خرچہ اور جتنی محنت ہمارے معاشرے کے مرد اور عورتیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں پہ کرتے وہ اتنا اپنی اولاد کے ساتھ لب و لہجہ ہی صرف خرچ کر لیں تو انہیں زندگی کے سب سے بہترین دوست اور ساتھی مل جائے اپنی اولاد کے ساتھ جب کریں تو کبھی زندگی میں احسان نہ جتنا ہے ماں باپ کے احسانات دوسرا آدمی یاد کرائے اچھا لگتا ہے ماں باپ خود ہی صبح شام گنتے رہیں گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کبھی زندگی میں اپنی اولاد کے آگے احسان نہ جتاؤ میں نے یہ دیا میں نے یہ کیا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سب موجود ہے سامنے نظر آ رہا بے وقوف ہے وہ ماں باپ نمبر دو کبھی اپنی اولاد کو تانہ نہ مارے تانہ کیا ہوتا ہے کوئی پشلی برائی کوئی گناہ کوئی غلطی کتائی اب اس نے وہ چھوڑ دیا لیکن ماں باپ اس کو یاد دلاتے ہیں تانہ ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی کسی کو تانہ مارے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تانہ سن کر تو کوئی خوش نہیں ہوگا اس کے دل میں عدب اور محبت نہیں بڑھے گی نفرت بڑھے گا بغز بڑھے گا دشمنی بڑھے گی اللہ اکبر اللہ اکبر تانہ کبھی اپنی اولاد کو کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے اولاد کے بارے میں بہت احتیاط کریں کہ آپ اپنی بغل میں ایک دشمن تیار کر رہے ہیں اگر تانہ مار رہے ہیں اور کوئی تانہ نہیں ملتا تو بعض ماں آپ کو میں نے دیکھا ہے اولاد کے لئے اے ہلکا سا ایک جملہ اور خواتین تو مائر ہیں ساری خواتین ماشاءاللہ یہ چار پنچ چیزوں میں انہوں نے ڈبلومے کی ہوتے اللہ بی تانے میں تو بہت بہت ہسے ہوئے ہلکا سا جملہ ہوتا ہے اور پورے خاندان کو آگ لگا دیتا ہے وہ جانتی نہیں کہ اپنی زبان سے کسی خاندان کو جلا کر اپنا نقصان اور اپنی دوزخ کی آگ بے اضافہ کیا بیٹوں کو کہنے گی آج کل کہاں شادی سے پہلے ایسے ہوتا تھا بس جب سے شادی ہوئی ہے ہلکا سا جملہ ہے بس لیکن ساری بات میں نے ایک بزرگوں سے بہت پیاری بات سیکھی تھی فرمایا کرتے تھے ماں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بھی اپنے اولاد کے سامنے زلیل نہ کرے کہ اس میں شوہر کی زلط کم ہوتی ہے اولاد کی زلط زیادہ ہوتی ہے یہ بھی کبھی نہ کہے کہ آپ بھی کوئی باہر جلے جا کرو کچھ کمال آیا کرو بوجھ بن کے بیٹھ گئے ہو بچے کیا کریں اس میں بھی بچوں کی زلط ہوتے ہیں ہمیشہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ آپ آرام کیجئے ماشاءاللہ آپ کے بچے جوان ہیں اور بہت خیار رکھتے ہیں ان کی تعریف کرو ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوگی کبھی تانہ نہ مارے ہیں نمبر تین کبھی اپنی اولاد کی برائی نہ پھیلائیں کیسا دور دیکھ رہے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی برائی کو پھیلائیں گے خاندان میں قبیلے میں ہمسائیوں میں ہو پورا یہ جیو نیوز والے بھی کیا خبر پھیلائیں گے جو آج عورتیں پھیلاتی وہ خبر صرف سناتی نہیں ان کے دل و دماغ میں اتارتی اب جس بچے کی ماں یا باپ اس کے گھر کی برائیاں ہزی پورے خاندان میں پھیلائیں بہو کی برائیاں تو اس بیٹے سے پھر محبت کی امید بے وقفی ہے اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغت سے تو اولاد کی برائی نہ پھیلائیں اس کی کوئی خوبی ہو اس کی کوئی اچھائی ہو اس کی کوئی تعریف کرو اپنی بہو کی کسی کی بھی رسول اللہ نے شاہد فرمایا پیٹھ پیچھے کسی کی تعریف اس کے دل کے اندر گھر بناتی ہے وہ تم سے کتنی بھی نفرت کرنے والا ہو اس کی نفرت مٹ جاتی ہے پیٹھ پیچھے تعریف لوگوں میں بیٹھ کر بہو کی تعریف کریں آپ کتنی عزت کرتی ہے وہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھئے گا اولاد کی تعریف کریں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے نمبر چار تنہائی میں اگر کوئی گلتی ہو رہی ہے اولاد سے کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو تنہائی میں سمجھائیں یہ بھی ایک بڑا عجیب دیکھا ہے ماں باپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے جو بات کریں وہ تنہائی میں کریں بہو کے سامنے نہ کریں ہاں جی داماد کے سامنے نہ کریں رشتداروں کے سامنے نہ کریں اور خود ان کا سارا خطبہ پورے خاندان میں چلنا ہوتا تو عزت نفس اولاد کی بھی ہے بہو کی بھی ہے داماد کی بھی ہے بیٹے کی بھی ہے بیٹے کی بھی ہے خدا کے لئے موڑے باپ اپنی ہڈیوں پر ترس کھائیں اپنی دوزخی آگ نہ بڑھائیں اور اپنے اولادوں کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت پیدا کریں وہ ایک آدھا جملہ ہوتا ہے جو میں نے چار چیزوں میں از کیا وہ ساری آپ کی محبتیں اور احسانات اور خدمتوں کو جلا دیتا پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں اس میں یہ بات نہیں کیے اولادوں کا قصور نہیں ہے ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے میں کوئی گفتگو کرتا ہوں تو بعض حضرات ماں باپ بہت دکھی ہو جاتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں دونوں طرف کی بات ہوتی ہے اولاد کو بھی ہر ہر بات پر سمجھاتے ہیں ماں باپ کے حقوق بتاتے ہیں ان کے آداب بتاتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھی کچھ چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے برحال جو ایک سوال پوچھا گیا اس کے مطابق جواب یہی ہے کہ اپنی اولادوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی بہو اپنے گھر کے افراد میں تو خدا کیلئے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے کبھی تانہ نہ ماریں کبھی احسان نہ جتلائیں کبھی اس کی برائی کو نہ پھیلائیں ہمہ وقت اس کی تعریف اور کوئی اچھائیوں کو پھیلائیے جو آپ کی نظر میں ہو اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو تنہائی میں سمجھائیں انشاءاللہ اس کی تربیت بھی ہوگی تعمیر بھی ہوگی اور اس کے دل میں دن بر دن آپ کی عزت آبرو بڑھے گی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر سچے دین پر چلنے والا بنائے آمین